موسیقی اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی سبب ہے میں ہی کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے بچوں کی آج سکول میں لانچ دے گار سے دینا ہے تو وہ میں بنا رہی تھی ساتھ میں میں نے کہا ان کو بریک فس دوں بچے ناشتہ کر رہے ہیں اور میں ان کا لانچ بوکس تیار کر رہی ہوں تھوڑے سے فروٹ رکھیں جو یہ کھاتے ہیں اور ساتھ میں فش فنگرز لگا رہی ہوں اور جیم بریڈ لگا کے پھر ان کے لانچ بوکس ریڈی کرتی ہوں اور بچوں کو دیتی ہوں پھر خود بھی ریڈی ہونا ہے پھر نکلتے ہیں سکول کے لیے پھر باقی دن بار کی جو بھی روٹین ہوئی میری آج کی انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی دونوں بچوں کے لانچ بوکسیز ہوگی بس اب یہ پیک کر رہی ہوں ساتھ پانی کے ایک بوٹل بھی دوں گی پھر خود ریڈی ہوگی تو پھر ان کو سکول چھوڑ کے آتی ہوں یہ لیں جو جی تو اس وقت میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں تو ایس یوزیل میں نے جو چیٹی کے سامان تھا وہ میں نے ڈال کے رکھا ہوا تھا بیگ میں میں نے کہا چلیں صبح صبح جا کے یہ پھینک دیتی ہوں پھر میں بھوٹ جاؤں گی اور یہ بیگ ایسی پڑا رہے گا پہلے تو پھر جگہ ہوتی تھی بانک بیٹ کے نیچے میں رکھتی تھی لیکن آپ دوسری بیٹیں تو ان کے نیچے جگہ نہیں ہے سو مجھے ساتھ ہی لے کے جانا پڑے گا اور بارش بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی یہ دیکھیں آج موسم یہ ہے ادھر بچے جا رہے ہیں آگے اور میں جو بیگ پکڑا ہوا تھا مشکل سے جال رہی تھی بارش کے بعد ساری فضاء ساف ستری ہو جاتی ہے دھول جاتا ہے سارا کچھ اور پھر کام کی ہے دن کلننگ کی ہے اور کلاس لی ہے اپنی اور ابھی میں نے سوچا میں نے کہا بچے سکول سے آئیں گے تو کچھ کھانے کے لیے مانگیں گے تو چلیں یہ بنا لیتی ہوں لازٹ ریز میں تو روز آنا میں شیکس بنا لیتی تھی لیکن اب موسم چینج ہو گیا بارش ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلیں بہت دنوں سے شیک ہی پی لیں تو بچے کی پھر وہ بور ہو جائیں گے تو آج نہ میں یہ بناتی ہوں کافی ٹائم کے بعد بنانے لگی ہوں تو میں یہ سوئیاں بون رہی ہوں اس وقت بٹر ڈالا ہے اس میں سوئیاں بونوں گی اور پھر اس میں پانی ڈال کے تو شگر ڈال کے دم پر رکھتوں گی میں نے کہا چلیں فری ہو گی ہوں کام کر کے جلدی جلدی فارغ ہو گی تھی پھر میری کلاس کا ٹائم تھا میں نے وہ بیٹھ کے پڑھا ہے اور اس کے بعد فارغ ہوئی ہوں تو میں نے کہا ابھی تو بہت زیادہ ٹائم ہے ابھی تو ساڑھے گیارہ ہوئے ہیں تو چلیں بچوں کے لئے کچھ بنا لیتی ہوں تو یہ بنا رہی تھی ان کے لئے سوئیاں سب کھا لیتے ہیں یہ بچے بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتی ہوں مام ڈیڈ بھی سارے کھا لیتے ہیں یہ شگر میں نے ڈال کے رکھی ہے اتنی شگر اس میں ڈالیں گے یہ پورا ایک پیکٹ جو ہے نا سوئیاں کا میں نے کیا ہے یہ دیکھیں جی کچھن بھی ساف ستھ رہا ہے باقی گھر بھی سارا کلین ہوا ہوا ہے بس یہ میں نے کہا چلیں بنا لونا تو پھر ایزی ہو جاتا ہے بچے سکول سے آتے ہیں اگر کچھ کھانے کے لئے ہیلتی نہ پڑا ہوا ہو یا کچھ تو پھر بیچارے کبھی کچھ ڈونتے ہیں اور کھاتے ہیں کبھی کچھ تو مجھے پھر ٹھیک نہیں لگتا اور یہ بھون چکی ہے اب اس میں میں نے پانی ڈالایا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ساتھ شگر ڈالوں گی اور پھر اس کو دھم پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں دی چھوٹا کپ یہ شگر کا ایک ڈالایا اچھے سے اس کو مکس کروں گی اور پھر نا ایک پہلے تیز آنچ پہ نا فل ایک بوائل آئے گا تو پھر میں اس کو نا سلو کر دوں گی پھر پندرہ منٹ کے لیے اس کو دھم پر رکھوں گی پھر انشاءاللہ یہ بان جائیں گی تب تک میں جا رہی ہوں اوپر اس کو دھم پر لگا کہ پھر میں ریڈی ہوتی ہوں ریڈی ہو کے تو پھر میں باہر جاؤں گی تو یہ بس اس میں تھوڑا سا پانی مجھے اور چاہیے تھا کیونکہ وہ جو ہے نا جو میں نے ڈالا تھا نا جی میں نے پھر وہ سمئیہ گیس بان کیا ریڈی ہوئی ہوں اب گھر سے نکل پڑی ہوں باہر آئی تھی تو میں نے کہا چلیں آج سٹیٹفرڈ کا جو نا کرتے ہیں ویزٹ کافی ٹائم سے تو انہوں نے اب یہ پرائی مارک کافی بڑا کیا ہوا بہت بڑا کیا ہے تو میں نے کہا چلیں ادھر کچھ دیکھ لیتی ادھر کچھ لیتی ادھر کچھ لینا ہوا تو پھر ادھر سے کچھ چیزیں لئی ہیں اپنے لئے شپنگ کیا تو یہ دیکھیں چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں پہلے اتنا زیادہ یہ سیکشن بڑے نہیں تھے آپ بہت بڑے تین فلور بنائے تو اچھا ہے کافی بڑا بڑا کھلا کھلا لگا دیا یہ سلیپرز لگے ہوئے تھے دو دو پونڈ کے یہ والے چار پونڈ کے لگے ہوئے تھے یہ دو کے لگے ہوئے اب لاس ٹائم میری امی جو لے گئی تھی اس میں بلیک والے فور پونڈ کے اور اب یہ انہوں نے دو پونڈ کے لگا دیا اور یہ فور کی آپ لگائیں نہیں یہ والے سمر کے لئے اچھے ہیں ایسے تو یہ ونٹر میں بھی آپ ساکس پہن کے گھر میں جب بندہ نورمل جو وہ کے لئے اچھے ہیں گھر کے اندر بندہ پہن سکتا ہے سردیوں میں بھی کوئی اشو نہیں ہے اور یہ سینڈلز لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کافی نائے سینڈلز یہ ساتھ پونڈ کے لگے ہوئے ہیں یہ میڈل والے مجھے تھوڑے ٹھیک لگے ہیں فلاور والے یہ دیں یہ کلر بھی کافی تھنڈے تھے میں نے سوچا کہ جب گرمیوں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو جس طرح کی چیز چاہیے ہونا تو وہ ملتی نہیں ہے اور آپ دیکھیں انہوں نے کیسے لگائے ہیں میں نے تو تقریباً بہت زیادہ آپ لے لئی ہیں اب سوچتی ہوں نہیں لینے پھر جب دل کرتا ہے پھر اٹھا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کافی بڑا انہوں نے کیا ہے یہ ویسٹ فیلڈ میں پرائمارک ہے یہ اب میں نیچے جا رہی ہوں میں نے کہا اس کو سارے کونہ اکسپورڈ کرتیوں کا کچھ لینا ہوا تھا تو اپنے لئے پھر کچھ چیزیں نہیں ہیں میں نے وہ اب نیچے لے کے جاؤں گی میں نے کہا جدہ رش نہیں ہے نا اس ٹیل پہ لے کے جاتی ہوں جلدی فارو ہو جاؤں گی کیونکہ پھر بچوں کا سکول کا ٹائم ہو جائے گا ٹائم تو ابھی بہت تھا لیکن گھومتے پھرتے چیزیں دیکھتے پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا یہ دیکھیں جی تو بس میں نے پیمنٹ کر دیا اب میں جا رہی ہوں واپس تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا کلپ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل اللہ حافظ